السلام علیکم یہ فرین ٹیسٹک لائف اور یہاں مزدور دنیا میں محنت کا نیم البدل کچھ نہیں ویسے تو یہ ہو گیا انٹرڈیکشن اب ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آج میں آئی ہوں لاہور زوب اور ٹکٹس لے کر پھر بس ٹکٹس لیتے ہوئے اور پارکنگ کی ٹائم پہ اتنا کراؤڈ کی یقین نہیں آرہا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے کہ یوم مزدور یا لیبرز ڈے کے بجائے کوئی عید تہوار کا دن ہو تو لوگ بہت زیادہ تعداد میں نکلے ہوئے تھے کیونکہ موسم بھی آج بہت اچھا تھا صبح سے ہی جو ہے ڈریزلنگ ہو رہی تھی بندہ باندھی ہوئی ریننگ ہلکے ہلکی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا موسم بہت کلاوڈی کلاوڈی تھا سورج چھپا چھپا ہوا تھا تو آپ کو بتا ہے پھر دل والے لوگ ہیں لاہوری اور پھنے کل پڑے اپنے فیملیز کو لے کر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے لیکن بہت ہی زیادہ کراوڈ تھا ماشاء اللہ سے اور تھکھ نے بہت انجوائی کیا میں نے خود بہت انجوائی کیا میں نے خود بہت انجوائی کیا ویدر اچھا ہو تو پھر موڈ آٹومیٹک لی اچھا ہو جاتا ہے اور پھر نیچر بیوٹی دیکھو اور نیچر کی بیوٹی کو انجوائی کرنا تو الگ ہی پیسفل ہے بہت زیادہ بہت مزا آتا ہے بیسکلی جو ہے وہ زو اینیمل زوب اور زوب کی طرف جو ہے وہ بچے والے افراد نکلتے ہیں فیملیز کو لے کر کیونکہ بچے بہت انجوائی کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں انجوائی کرتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ بڑے بھی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ اپنی پکنک سپاٹ زو آئے تھے دیکھیں کلاوڈی موسم تھا صورت چھپا ہوا تھا تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی باہر آ جاتا تھا بات لوگوں کے بیج سے نکل کر لیکن یہ کہ موسم اوورال بہت کوئل اور کوئل تھا تو سب بڑے مزد سے انجوائی کر رہے تھے بچے بڑے بوڑھے سب نظر آ رہے تھے آپ کو اور بہت زیادہ لوگ ہیں پکنک کی طرح آئے تھے سارے لوگوں نے بہت اچھی تیاری کی بہت اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر فیملیز بیٹھ کر وہ پوری پوری فیملیز جو ہے نا اپنے کھانے پینے کی بنا کر چیزیں لے کر آئے تھے اور یہ ہے اور بہت بہت قسم قسم کے لائنز ہیں یہاں پر ٹائگر ہے اور جو ہے وہ بنگال ٹائگر اور لائن بہت نہیں کون کون سے وائٹ ٹائگر وائٹ لائن بہت سارے قسم کے لائنز کی تو بڑی ورائیٹی ہے لاہور زو میں میں کراچی سے ہوں تو کراچی زو بھی میں نے وزٹ کی ہے جو بات لاہور زو کی ہے وہ کراچی زو کی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ اینیمال بھی تھوڑے بہت جو کیپچر کر پا رہی ہوں شوٹ کر پا رہی ہوں ویڈیو میں وہ دکھا رہی ہوں اور یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے لائن کے لیے بنایا ہوئے چکا بچوں کے ساتھ ساتھ مائے بھی بیٹھیں ہیں باپ بھی بیٹھیں ہیں بڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر اور ہم نے بڑا ڈھونڈا الیفینٹ کو سوزی ہوتی تھی یہاں پر ایک زمانے میں ہم پتہ نہیں اس کا انتقال ہو گیا اور میں بڑا ایکسائٹڈ تھی بس الیفینٹ ہی رہیا تھا خواہش میری تھی کہ الیفینٹ کو میں دیکھ لوں لیکن وہ مجھے نہیں نظر آیا پھر آگے بڑھتے گئے تو مجھے ایک جگہ سے لگا الیفینٹ ہاؤس ہے تو میں بڑا خوش تھی کہ شاید وہاں الیفینٹ نظر آج لیکن الیفینٹ نظر نہیں آیا یہ دیکھیں کامل رائیڈنگ جو ہے وہ لیڈیز بھی کر رہی ہیں بچے بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو بہت اچھا اٹماؤسفیر تھا آج کا بہت اچھا انوارمنٹ تھا اس طرح سے فیملیز کو لے کر نکلنا چاہیے اور روہر زو بیسٹ ہے بچوں کے ساتھ تو نکلنے کے لئے بہت ہی بیسٹ جگہ ہے یہ بیئر بڑا بھوکا سا ہو رہا تھا اس کو ہمارے پاس بسکٹ سے وہ بسکٹ دی تو ٹوڑ گئی لیکن یہ کہ اس نے کھا لیا تھا بکڑ سا ہو رہا تھا لیکن اس نے بسکٹ بھی انجوائی کیا اور ہم نے اس کو دیکھ کر انجوائی کیا یہ میرے بیٹے محمد شازیان اور مسٹر جاوید جا رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دیکھ رہے تھے کہ کچھ نئے چیز ایکسپلور کریں گے سوزی سے ملنے کے لئے بڑی بے قرار تھی لیکن سوزی ہمیں ملی نہیں الیفنٹ یا کوئی نہیں آویلیبل تھا یا پھر وہ سپوٹ ہمیں نہیں ملا جہاں پہ آویلیبل تھا تو خیر یہاں گئے تو یہ میں سمجھی تھی کہ یہ الیفنٹ ہاؤس ہے یہ رائنوسرس ہاؤس تھا اور یہاں ایک رائنو اسٹیچو کے طور پر کھڑا ہوا تھا اسٹیچو نہیں ویسے وہ تھا لائیو لیکن وہ کھڑا ہوا تھا اس انتاز میں جیسے کہ وہ کوئی اسٹیچو ہو یہ رائنوسرس اور پھر ہم یہاں سے چل پڑے فش ایکیوریوم سائٹ پہ فش ایکیوریوم بہت ہی حظین بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کیسے کیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے پانی کے اندر کی زمین کے اوپر کی اور ہم جیسے انسانوں کو بھی اللہ نے بڑا اشرف المخلوقات پیدا کیا لیکن یہ جو کلرفل فشز دیکھ کر آنکھوں کو تسکین مل رہی تھی واقعی بہت ہی حسین بہت ہی خوبصورت مچھنیاں تھی بہت اچھا لگا فش ایکیوریوم یہ اچھا کہ ایکیوریوم ہم نے کہا کہ اندر کچھ ہوگا بھی یا نہیں لیکن اندر فشز کپی اچھی رکھی ہوئی ہیں اور پھر بچے آپ کو بتا ہے کلرفل فشز اور اس طرح کی بچے لائف اینملز اور سائجی سے دیکھ کر بچے بہت بہت شکاہ ہم نے اسیاں پرسنلی اس کا پتہ نہیں میں نے یہ چیز نوت کیا کہ وہ اینمل سے اتنا زیادہ نہیں خوش ہوتا فشز سے اور برڈ سے بہت 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 بچے خوش ہوتا ہے لیکن دکھس پیکاکس اور اس طرح کی جو انا وہ اینمل سے پھر یہاں سے ہم چلتے پڑے تو چلتے نکلتے ہوئے سوری باہر آئے تو ایک کیفیریا بھی میں نے آیا ہے بڑا اچھا سا Lahore Zoo کے اندر تو وہ Cafeteria I think اب اس فشیز علیکیوریم کے بعد آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا تو اوورال دکھانے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ Lahore Zoo is a great place to visit and you must visit with your family and enjoy it بہت سارے لوگاں ہوں بہت سارا کچھ کھانے پینے کا میں نے یہاں سے کچھ نہیں کھایا بیا تھا اور یہاں پہنے ایک بڑا ہی خوبصورت حسین منظر نظر آیا جب پی کاؤک نے اپنے جو آپ کو بتا ہے یہ بڑا ہی دل فریب منظر ہوتا ہے جب پی کاؤک اپنے سارے جو ہےنا مور پر کھولتی ہے وائٹ تو بہت ہی خوبصورت وائٹ کی تو اپنی بیوٹی ہے اور اس کے لئے کلر فول والے نے بھی کھولا تھا لیکن آپ کو بتا ہے وہ کیجز اندر سے مطلب جو ہےنا کیپچر کرنا ویڈیو شوٹ کرنا اتنا پراپرلی ہوتا ہے پھر بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھی سے جو ہےنا پکچرز لوں اور ویڈیوز کنا that's it hope you all like my video thanks for watching اللہ حافظ